الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللہزین استفاع اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تحدي من احببت ولیکن اللہ یحدي من یشاہ سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الحمدللہ سیرت طیبہ ابو تعالیٰ کرتے پر ہم نے جو آخری چیز کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے دور میں جو بوائکوٹ کے سال تھے جن میں اللہ کے نبی اور بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کو جو ہے ایک سوشل کانٹرائٹ کے دروں جو ہے آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا اس کی ڈیٹیلز تھی اور پھر ہم نے وہ سارا دیکھا کہ کیسے وہ بوائکوٹ جو ہے ختم ہوا اور ان سالوں میں مسلمانوں کو کتنی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا but yet اس کے اندر جو ایک positive تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے اندر یک جہتی اور ایک جو unity پیدا ہوئی وہ unparallel تھی اور آپ آگے جا کے ہم صیرت میں دیکھیں گے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بہت resilience بیلڈ ہوئی مسلمانوں میں اور یہ چیز ایک جنرل بھی اصول ہے کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو بھی قربانی دی جائے نا وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی دنیا میں بہت ساری قربانیاں ضائع جاتی ہیں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے medicine پڑھنی ہے وہ ایک سال medicine پڑھتا ہے پھر اس کا دل نہیں لگتا یا جو بھی ہوتا ہے پھر وہ engineering کرنے چلا جاتا ہے تو pretty much وہ اس کا ایک سال medicine کا ضائع ہی consider ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ جو بھی چیز کر رہے ہو اخروی sense میں تو کبھی بھی نہیں and even دنیا میں جب آپ retrospect میں دیکھتے ہیں یعنی پیچھے سے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ ضرور کسی نہ کسی plan کے عوض وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تو یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تکلیفیں جھلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ان میں سے یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے اب اگر آپ صیرت کا مطالعہ کرو تو ایک چیز جو بڑی عجیب ہے because آج کچھ واقعات اسی سے related ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہےنا personal attacks کو دل پہ نہیں لیا کرتے تھے یعنی اللہ کے نبی کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی وہ ہمیشہ اسلام کے اوپر attack ہوتا تھا اور بلکہ آپ کو by and large یہ ملے گا صیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی attack جو ہے وہ کسی بھی نویت کا ہو جو ان کی ذات پر ہوتا تھا the prophet would be the quickest to forgive right تو جب ان کی ذات کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی ہمیشہ ماف کر دیا کرتے تھے but جو attack جو ہے وہ دین پر ہوتا تھا تو وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہےنا ان کا response مختلف ہوتا تھا because اب وہاں دین کی تقریم کی بات آ جایا کرتی تھی تو اس کا ایک مثال کے طور پر چھوٹا سا واقعہ آتا ہے اور اس کا ایک تعلق جو ہےنا وہ mindset سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غالباً ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیٹیف تھنکنگ کی بھی آج بہت بات ہوتی ہے ایسے train کیا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو جو ہےنا یعنی جو تھا کہ آپ جتنا غم اپنے دل کو لگاتے ہیں اتنا ہی غم ہوتا ہے ابو لہب کی جو بیوی ہے بدبخت عورت جس کا سورہ لہب میں ذکر بھی آتا ہے جہنمی ہونے میں سے تو یہ جو ہےنا ایک عربی میں ایک پوئم چینٹ کیا کرتی تھی اور کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ مل کے اور یہ کہا کرتے تھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بگاڑا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ ہم جو ہےنا ہم مدھمم کو جو ہےنا ہم ڈس عبے کرتے ہم نافرمانی کرتے ہیں مدھمم کی اور مدھمم کی جو معنی ہے بکہ محمد کی معنی ہے تو تعریف جس کی سب سے زیادہ کی جائے والی ہے مدھمم کے معنی ہے گناہگار گھٹیا قسم کا آدمی تو یہ اس لغوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی انہوں نے تظلیل بنائی بھی تھی اور پھر ساتھ کہا کرتی تھی کہ انہوں جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو ڈس ریکارڈ کرتے ہیں اور ہم اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنے صحابہ کو کہنے لگے کہ میرے صحابہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے قریش کی جو بری چیزیں وہ مجھ سے خود ہی دور کر دیتے ہیں کہ یہ کسی مدھمم نامی شخص کو برا بلا کہتے رہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں اور پھر ساتھ رہتے ہیں اس چیز کو اپنے آپ پر لگنے ہی نہیں دے رہے گئے پتہ نہیں کہ اس مدھمم کی بات کریں مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجائے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب ہم روز مارا زندگی میں بھی اورگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں گھروں میں ہیں لوگوں کی نئی شادیاں ہوتی ہیں ہماری بہنیں سسرال میں جاتی ہیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ ہر بات پر اتنا کرٹیکل سینسٹیو اور وہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس نے ایسے سوچا ہوگا یہ ہوگا انسان کو دل بڑا کرنا چاہیے یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب خیر بوائکوٹ پہ اگر ہم واپس آئیں تو جب بوائکوٹ ختم ہوتا ہے تو ایک جو خبر پھیلتی ہے وہ یہ پھیلتی ہے کہ مسلمانوں کیلئے ریلیٹیولی سپیکنگ یہ بہت بڑی ایک وکٹری بھی تھی بیٹ اس چیز کی کچھ اگزاجریٹڈ نیوز ابیسینیہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو ایسے پہنچتی ہے کہ ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ شاید جیسے کہتے ہیں نا مکہ میں حالات بالکل ہی تبدیل ہو گئے ہیں ابیسینیہ جو اسی کے قریب لوگ گئے ہوئے تھے ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس بوائکوٹ کے ختم ہونے کی خبر کے بعد واپس تشریف لے آتے ہیں گو کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ جو ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں بیٹی کچھ اور صحابہ بھی جو ہیں وہ واپس تشریف تشریف جاتے ہیں بائی دیو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو حبشاہ کی ہجرت تھی وہ صحابہ کو بھی ہمیشہ پتا تھا کہ وہ ٹیمپرری ہجرت ہے اور ان کو پتا تھا کہ مدینہ منورہ کبھی بھی اس نویت کی ہجرت نہیں ہوگی جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ لیسن ہے کہ واپس آنے لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے نا وہ عثمان بن معزون رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور یہ بہت ہی جو ہے نا نیک آدمی مانے جاتے تھے اور رشتے کی اعتبار سے یہ بیسیکلی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تھے قزن تھے تو عثمان بن معزون جو ہے وہ حبشاہ سے واپس آتے ہیں ان کے کانٹیکٹ سے تو ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ قریش کے سب سے رسپیکٹڈ لوگوں میں سے خالف بن ولید کا باپ ہے اور یہی وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی کے پاس جو ہے آفر بھی لے کے کیا تھا تو یہ جو ہے پروٹیکشن جو ہے نا عثمان بن معزون کو آفر کر دیتا ہے کہ یعنی عثمان میری امان میں رہیں گے جس کا معنی یہ تھا کہ ان کو کوئی بھی پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا اب آپ یعنی صحابہ کا جذبہ دیکھو یہ ایک بڑی ایسی تھوٹ ہے جو ہم بھی اس اخوت کے سنس میں سمجھتے ہیں کہ چند دن گزرتے ہیں عثمان بن معزون جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام جو اکثر واپس آئے ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں ان کو جو ہے نا شدید قسم کی پرسیکیوشن دی جارہی ہے ان کو مارا جا رہا ہے موک کیا جا رہا ہے جیر کیا جا رہا ہے اور عثمان بن معزون کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ان اس پر ان کو اتنا اثر ہوتا ہے ان کو ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے نا یہ کیسے ہو رہا ہے کہ میرے بھائی تو دین کیلئے قربانی دے رہے اور میں اس پریولیج کی پوزیشن میں ہوں ان وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس جاتے ہیں ان اس کو جا کے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری جو ہے نا پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے امان سے بری کر دو اور وہ ولید بن مغیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو حرم لے کر جاتے ہیں اور پبلکلی یعنی تمام سرداروں اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اب کسی کی بھی امان میں نہیں ہوں وچمنٹ کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں اور یہ عجیب محبت ہے ویسے جو دین کے راستے میں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور میں ہمیشہ بکوز ایٹسو ریلیونٹ کہ آج فلسطین میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اب خیر جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آزماتے بھی ہیں اور عثمان بن مازون چند ہی دن گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ قریش مکہ کے ہاں بہت شائری بہت پسند کی جاتی تھی تو پوئیٹس کی یعنی شعورہ کی جو ہے نا ایک گیادرنگ ہوتی ہے جس میں ان کا جو سب سے بڑا پوئیٹ ہے لبید نامی ایک شخص جو ہے نا وہ باہر سے مکہ آیا ہوا ہے اور بڑا اس کا اکرام ہو رہا ہے تو وہ شائری کرتے ہوئے ایک مصرہ کہتا ہے جس کا معنی کچھ ہیوں تھا کہ ہر چیز سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں یعنی کہ ہر یعنی everything save God is nothing یعنی وہ خدا کے ایک تصور کو بلند کرتا ہے اور قریش کے اندر بھی بائی دے وی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ایک خدا کا تعرف موجود تھا اور وہ تو بہت پرستی ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے تو اس جملے کو سنکے عثمان بن مازون وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے سچ بات کی اور پھر وہ اپنا مصرہ پورا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دوسری بات کہتا ہے کہ جو بھی لذتیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی تو پہلا جملہ یہ تھا کہ خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور جو لذتیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی اور اس پہ عثمان میں مازون کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کیوں کیوں کہ جنت کی لذت وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور لبید کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بلکہ قریش کو کہتا ہے کہ کب سے تم لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے مہمانوں کو بلا کے اس طرح توہین کرتے ہو کہ کوئی شائری میں اس قسم کی بات کر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص قریش میں سے اٹھتا ہے اور وہ بیسیکلی جو ہے نا عثمان بن مازون کو مارتا ہے رضی زرانہ کو اور اس طرح مارتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ پوری کی پوری سوچ جاتی ہے اب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے اور ولید بن مغیرہ جو ہے نا وہ یہ دیکھ رہا ہے جس نے پروٹیکشن دیوی تھی عثمان بن مازون کو اور ولید بن مغیرہ جو ہے عثمان بن مازون کو کہتا ہے کہ تمہیں اس تکلیف سے گزرنا ہی نہ پڑتا اگر تم نے یہ نہ کیا ہوتا یعنی اگر تم میری امان میں ہوتے تو کیوں تم نے وہ کیا بڑ جو عثمان بن مازون کا جواب ہے نا وہ سننے کے قابل ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھ کے اس کو کیا کہتے ہیں کہ میری جو بہتر آنکھ ہے جو صحیح آنکھ ہے ٹھیک ہے وہ تڑپ رہی ہے اس چیز کے لیے کہ وہ بھی جو ہے اپنے رب کے راستے میں دوسری آنکھ کی طرح قربان ہو جائے ٹھیک ہے and you know this is really the thought process of these people کہ ایک طرف انسان جو ہے نا اس تکلیف کو دیکھ سکتا ہے اس غم کو دیکھ سکتا ہے اس پریشانی کو دیکھ سکتا ہے and واقعی اگر ہم اپنے آپ کو اللہ ہم جو دن رات ایک جملہ کہتے ہیں inna lillahi wa inna ilaihi rajaun تو اللہ ہم تو like آئے ہی آپ کے لیے ہیں آپ نے بھیجا تھا تو اگر آپ اس دنیا میں مجھ سے مالی طور پہ جسمانی طور پہ کسی بھی اعتبار سے کوئی قربانی لے لیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یعنی ہم سارے کے سارے اکثر ایک جملہ سنتے ہیں ہمارے والدین ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے تیس سال محنت کر کے میں نے بال سفید کی ہیں which refers to the fact کہ میں نے پیسے کمائیں دیکھیں اور بڑا اس پہ فخر ہو رہا ہوتا ہے کہ بال سفید کر کے فیکٹری بنائی ہے گاڑی لی ہے تو فخر تو اس بات ہونا چاہیے کہ ایر میں نے بال سفید کی ہیں اللہ کے دین کی خاطر میں نے بال سفید کی ہیں علم پڑھنے کی خاطر and صحابہ کرام میں آپ کو یہ جذبہ نظر آتا ہے and آپ پوری صیحت میں دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو practically یہ ہو رہا ہوتا تھا ان کے لئے and آج افسوس یہ ہے کہ میرے آپ کے لئے practically وہ ہو ہی نہیں رہا like ہم ادھر بھی اس کیمرہ کے سیٹ اپ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں reality یہ ہے کہ یہاں سے باہر نکل کے نہ آپ نے میں نے کوئی قربانی دینی ہے نہ کسی اور نے کوئی قربانی دینی ہے and جب تک ہم اس کو change نہیں کریں گے تو change نہیں ہوگا notion تو I think bare minimum یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی قربانی دینی پڑ جائے دین کی خاطر اس پہ کبھی قطرانہ نہیں چاہیے اس پہ کبھی گبرانہ نہیں چاہیے وہ قربانی کسی بھی shape form میں ہو سکتی ہے کبھی آپ کو کوئی investment opportunity turn down کرنی پڑے گی کبھی آپ کو جو ہے نا کچھ دوستوں کو ناراض کرنا پڑ جائے گا اللہ کی خاطر کبھی آپ کو کوئی اور چیز کرنی پڑے گی الحمدللہ صحابہ نے تو اپنی جانیں دے دیں تو یہ بارحل آپ کو mindset point of view سے نظر آتا ہے کہ even جو ہے قریش مکہ کی boycott جیسی چیز یا ان کا مسلمانوں کو ابسینیہ بھیج دینا بھی مسلمانوں کی strength کو جو ہے نا ختم نہیں کر پاتا ان یہی قریش کو پریشان کرتے رہے گی برہب آپ دوسری طرف دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہمارے نبی کو آزمار ہیں کہ ایک طرف ان تمام سالوں کی persecution ہے پھر یہ boycott تھا ان boycott ختم ہوتے ساتھ ہی تیکھیں you will find کہ اللہ کے نبی کے جو سب سے دو بڑے support systems ہیں وہ دونوں دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں اب ان میں سے کون پہلے جاتا ہے اس میں صیرت میں آپ کو اختلاف ملے گا because you know مکہ کی chronology ویسے بھی آپ کو نہیں ملتی but یعنی ایک رائے کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے دنیا سے پردہ فرماتی ہیں اور یہ کوئی تقریباً 620 ایڈی بنتا ہے and رمضان کا مہینہ ہے and basically ہوتا یہ ہے she falls terminally ill کچھ لوگ کہتے ہیں کہ basically یہ شدت جو انہوں نے اتنے سالوں کی گزاری تھی یہ وجہ تھی irrespective ان کی موت کی وجہ آپ کو زیادہ ملے گی نہیں کسی بھی جگہ پہ but you know she passes away and perhaps یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب تک جو ہے نا سب سے بڑا امتحان ہے like personally he is hit by this the most right and you know just her passing away they say is عجیب کہ اللہ کے نبی خود ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں دیکھیں خود ان کو قبر میں اتارتے ہیں and اس زمانے میں understand this ابھی احکام نہیں اترے تھے کوئی جنازہ نہیں ہے کوئی غسل نہیں ہے اس قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے but you know you think to yourself کہ کس تیزی سے وقت بدلتا بھی ہے اور کیسے وہ ہوتا ہے کہ ابھی چند سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئیتے ہیں زم میں لونی زم میں لونی اور آپ نے اپنا مبارک سر جو ہے نا وہ خاتیجہ کی گود میں رکھا تھا دیکھے and پھر کتنی دفعہ سیدنا خاتیجہ جو ہے نا وہاں موجود تھی ان کو سہارا دینے کے لیے دیکھے and then you know you find relief this world in so many senses and you know I just want to share something personally with you میں اس دن I think وہ مدینہ کی کوئی ویڈیو ہی تھی and I was just thinking that you know میں تو خود personally I'm hitting 40 and I was thinking a man as great as the Prophet جن کی لیگیسی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے right کہ وہ کس وہ ہے and at 63 he left this world right کہ you know one would think کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور وقت دے دیتے یا you know چلو لوگ تو دنیا سے جانے چاہیے ہمارے نبی نہ جاتے کہ تو کتنا ہو جاتا and yet at the young age of 63 اللہ تعالیٰ بکس امام and you know me and you have to think to ourselves کہ ہماری کیا حیثیت ہے right اور ہم آج کس لیگیسی پہ اور کس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ کب ہمیں کس دن اٹھا لیا جائے گا right what is the maximum that you know me and you can live and here you see the same right کہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اگر کچھ سال اور مل جاتے because you know میں مجھا عادہ میں ایک شیخ کا بیان سن رہا تھا اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی نبی کے لئے کتنا مشکل تھا کہ as a والد آپ کیسے اپنی ان چار بیٹیوں کے پاس گھر واپس جاؤ جن کو آپ کو جا کے یہ بتانا ہے کہ اب تمہاری ماں بھی نہیں ان میں سے دو بہت چھوٹی ہیں اور پورا شہر آپ کے خلاف ہے جو آپ مقصد لے کے چلیں دنیا کا اس میں ابھی آپ کو کوئی سکسس نظر ہی نہیں آرہا it's like one of the hardest things and آپ کے صحابہ کو تکلیف دی جاری ہے کچھ کچھ شہید کیا جا رہا ہے آپ کا رہنا تنگ کر دیا جا رہا ہے on top of that انسان کا اپنا گھر جو ہے نا وہ اجڑ جائے ہم دنیا میں بڑے بڑے tasks کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار ہو جائے گھر والوں کو کچھ ہو جائے تو ساری وہ دنیا کی چیزیں چھوٹ کے نہ انسان گھر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یعنی خدیجہ چلی جاتی ہیں and yet آپ کو عجیب بات ہے کہ کبھی بھی دین کی دعوت میں کمی نظر نہیں آئے گی and امار بن یاسر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کیلئے ڈرا کرتے تھے اس کے بعد ان کے غم کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو اتنا غمین دیکھا and some of the صحابہ دیسے کہ we felt کہ آپ سے اس غم سے جو ہے نا دنیا سے چلے جائیں کہ اتنی شدت والا غم تھا کہ پتہ نہیں کیسے آگے چیزیں چلیں گی and you know دیسے کے صحابہ کہتے ہیں کہ بکل دو زمانے میں کچھے مکان تھے کہ جب ہم رسول اللہ کے گھر کے باہر سے گزرا کرتے تھے تو ہمیں رونے کی آوازیں آتی تھیں اور ہمیں اللہ کے نبی کی آواز آتی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تسلیح دے رہے کہ رات میں جو نا گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی and the صحابہ say that for months we did not find the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم smile کہ مہینوں تک ہم نے ان کو جو ہے and that's the reason کہ اس سال کو آمل حزن کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جانا بہت عجیب تھا and اما عائشہ کیا فرماری ہے کہ اللہ ایک دن نہیں گزرا آگلے تیرہ سالوں میں اللہ کے نبی نے خدیجہ کو یاد نہ کیا دیکھے تو سوچو کیا تکلیف ہوگی and یہ بھی سوچو کیا محبت ہوگی in every sense of the word and you know because the prophecies would recount to آئیشہ as well کہ خدیجہ she supported me when nobody else did she believed in me she spent money on me and she gave me children and you know میں یہ چار چیزیں اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں کہ just think about what lies for us کہ میرے آپ کے لئے آج کیا چیز ہے she supported me when nobody else did me and you میں اور آپ آج دین کو سپورٹ کر سکتے ہیں جب آج سوئر دین کو سپورٹ کرنے کے لئے وہ فلسطین کے لئے ہے وہ پاکستان کے مسلمان کے لئے وہ اپنی انفرادی زندگیوں میں ہمارے کالجز میں جہیں بھی ہے آپ اس چیز کو زندہ کر سکتے ہو جس کو رسول اللہ خدیجہ کے ساتھ منصوب کر رضی اللہ تعالی پھر she believed سے مراد ہے ہم دین کے راستے میں خرج کر سکتے ہیں جب کہ آج لوگ دنیا کے لئے کریئرز کے لئے خرج کر رہے ہیں and she gave me children so this could be taken in the context we could make this نیت کہ ہماری جو اولاد ہے یا جو امت ہے کہ ہم اس میں ہدایت لائیں کہ اس نیت سے سب زندہ ہو سکتا تو عجیب وہ ہے and اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت ختیجہ کی جتنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں سب خوبیاں دین پر کنورج ہوتی آپ سے سب نے نہیں کہ وہ کتنی پیاری تھی میں ان کے ساتھ فیلان جگہ گھومنے کیا پیٹھے ہیں سو یو میں کو بات بتاؤ ہونس سپیکنگ جو آپ میں سے شادی شنا ہے میں جب بھی ختیجہ کے بارے میں پڑھتا ہوں میں جب بھی ختیجہ بارے ختیجہ کے ختیجہ سے پہلے تو ہر کوئی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یہ ناممکن کے قریب دوسرا دوسرا بکوز یہ واقعی محمد دین کی نسبت دنیاوی محمد تو بڑی بڑی ماریجز ٹوٹتے دیکھتے اللہ سب کی حفاظت کرے but you know this is true right and that's where the prophet said in حدیث کہ جب تُم دین نکاح کرنے لگو تو سب سے پہلے دین کو دیکھو روری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور عجیب جب مکہ فتح ہوتا ہے ہر شخص رسول اللہ سے سب آگے پڑھیں گے تقریبا اس سے کوئی دس سال بعد مکہ فتح ہوگا تو آپ سے سب کا ایک بڑا زبردست ریٹرن ہے مکہ پہ and everybody wants کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں رہی and where does the prophet say کہ آپ سے سب حضرت ختیجہ کی خیمہ لگا کے وہاں سورتے ہیں and this is ajeeb loyalty who would go back to his dead wife and sleep near the grave of that wife but it just shows کہ آپ سب کتنی وفا تھی ان کے دل میں and you know Jannah she's the first to be given salam by Allah subhanahu wa ta'ala she's the first to be given salam by Jibreel she's the first to pray with the prophet she's the first to do tawaf with the prophet and she's the first to spend her wealth in the path of the prophet every nisbet that you think about Khadijah has it and it was just because of abu talib passes away Allah nabiy chachah hai wo bhi perda farma jate and the death of abu talib is painful in a very different sense because according to the belief of the ahl sunnah abu talib basically passes away as a non believer kufar pe unki moth ho jati hai and joh 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 moth karee hai to abu talib was about to say and you know abu jah al abu ameyya udar موجود are or abu talib ko joh joh ghar dila d a abu talib an abu am am گے. And یہ چیز ابو طالب کو آج تک روکتے چلے آرہی ہے. حالانکہ آپ ابو طالب کی سپورٹ دیکھو ان پچھلے دس سالوں میں کم ہی کوئی اس سپورٹ کے قریب آتا ہے. Politically speaking and socially speaking. Right. And yet ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑے بغیر جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. And you know the prophet is so so heart stricken that he says کہ I shall continue to seek forgiveness for you. Right. Unless Allah تعالی مجھے روک دیتے ہیں. اتنے ہمارے نبی جو ہے emotional ہوئے ہیں. حالانکہ he knows. Right. And کیا قرآن کی آیت اتر جاتی ہے کہ ما کانا للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرقین ولو کانوا وللقربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. That it is not for the prophet and those who have believed to ask forgiveness for the مشرقین for the politists even if they were relatives after it has become clear to them that they are companions of hellfire. Right. As or asal میں you know کچھ لوگوں کو شاید آج یہ بہت بہت سخت لگے but اس کو آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ یہ آیت asal میں ہمیں توہید کی اہمیت سمجھا رہی ہے. That توہید believing in the oneness of Allah not just the oneness of Allah believing in that Allah. You know جواب اللہ کو ایک مانتے ہو تو ابھی آپ اللہ کو مانتے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہا اللہ بھی ہیں اور بھی خدا ہیں تو پھر آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. Right. Toh joh shaks asal میں اللہ کو نہیں پہچان سکا. Allah subhanahu ta'ala کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم پھر اسی اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. Right. یہ ممکن ہی نہیں. Right. Right. Barhal اس پہ ایک بات میں انہیں side note بتا دوں. ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بھی حکمت سیکھنی چاہیے کہ جب کوئی شخص جو ہے ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے نا لوگوں کو بتا رہے ہو کہ وہ جہنمی ہے وہ ایسا ہے. Right. وہ کس حالت میں دنیا سے گیا ہے یہ آپ کو اور مجھے نہیں بتا. ہاں اگر واضح آثار ہیں ٹھیک ہے کہ جو ہے نا وہ کفر کی حالت میں گیا ہے تو سبھی ہاں. Right. But you know اگر ایک پرسینٹ چانس ہے کہ شاید مرض الوفات کے دوران موت سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہمیں قرآن ایک اصول بتا رہا ہے کہ شرک کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. But ہمیں قرآن قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جا جا کے لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہوں کہ تم مشرق ہو تم جہنم میں ہو. Because اس سے لوگ اور دین سے دور ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو خیل کی بات پہلائیں. اچھی بات کریں. اور دوسری آیت جو سورہ قصص کی وہ ہے کہ انکا لا تحدی من احببت ولیکن اللہ کہ اللہ کے نبی کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ محمد آپ ہدایت نہیں دیتے جن کو آپ چاہتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں. مئی شاہ جس کو وہ جو ہے جاہتے ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں یعنی he knows better of every aspect of things. So essentially again the idea that even رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم despite his perfection and his معصومن الخطہ ہونے والی جو صفت ہے ان کے ہاتھ میں بھی یہ نتیجہ نہیں رکھا ہوا. تو آج میں اور آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کا end determine کریں گے یا اس کی ہدایت determine کریں گے. تو ابو طالب کا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرحاب سب سے بڑا غم تو یہی تھا کہ a man who was like the father figure of the prophet. You know the prophet lost him and he couldn't do anything about him in any sense. And again you know it's a reminder for us to remember کہ آج ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے even اپنے ماں باپ کے لیے اگر مجھے اور آپ کو دین کی relatively زیادہ سمجھ آگئی ہے تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان پر محنت کر سکتے ہیں ان کو الفاظ پہنچا سکتے ہیں بٹھ ہم ان کو جبر نہیں کر سکتے. Right. تو خصوصاً جب لوگ adults ہو جاتے ہیں تو you know اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حت الامکان جیسے کہتے ہیں نا کہ بتیجے ہونے کا حق ادا کیا ہے. But اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا تو نہیں منظور تھا. ختم ہو کئی بات اس میں. تو ابو طالب کے جو نماز جنازہ ہے وہ ابو علی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ تو ہنا بھی نہیں تھا نہ ہوتا تھا. Sorry. ابو طالب کا جو بریل ہے. Sorry. وہ جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے یا کہتے ہیں وہ جا کے ان کو دفناتے ہیں. ان ایک روایت کے مطابق رسول اللہ خود جو ہے اس میں شرکت نہیں کرتے. Right. And you know you think to yourself کہ why? Why did ابو طالب never accept اسلام? Right. And perhaps ابو طالب کا جو سب سے بڑا گناہ تھا نا وہ اس کی ego اور racism تھا. Right. The fact کہ اس کو جو وہ ایک ان کو جو ایک وہ تھا نا تکبر تھا ایک sense میں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں بڑا ہوں because عبد المطلب was like a legend in the حجاز region prior to the prophet coming. ٹھیک ہے. وہ وہ چیز جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو لے ڈوبی. And I think ہم سب کے سب بھی نا کبھی کبھی اسی طرح کی چیزوں پر یا کہتے ہیں فسے ہوتے ہیں. And ایک روایت میں آتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعد میں رسول اللہ سے پوچھا جا ریاء رسول اللہ. ٹھیک ہے کہ آپ کے آپ نے اپنی چچا کو یعنی ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچائے جس طرح وہ آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچایا کرتے تھے آپ کے شروع کے دور میں پروٹیکشن دیا کرتے تھے. And the prophet system responded by saying yes. کہ میری شفاعت کی وجہ سے یعنی میری سفارش کی وجہ سے He would be the least punished of people. Right. تو اتنا تو ہو سکا ہے. But the punishment is again going to be there for him. Right. And that is کہہ کہتے ہیں. That. However just to sort of you know close one thing as well like I said. ٹھیک ہے. This is the belief of the Ahl Sunnah. دیکھے. The Ahl Tashree do believe that you know he died as a believer. Right. For us the evidence is tremendous because Qur'an کی تین آیات ہیں Bukhari مسلم کی عدیث ہے ابن ایساق جو سیرت کی earliest version ہے وہ وہ ہے. But having said that جب ہم even عقیدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو طالب even رسول اللہ کے parents اور اس طرح کی جو لوگ ہیں ٹھیک ہے. ان لوگوں کے دین پر یہ کیسے تھے کیا تھا ہمیں بہت زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے Because like a scholar famously said that you know this would hurt the heart of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم Really چودہ سو سال بعد یہ میری جگہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا رسول اللہ کے خاندان میں سے کسی پہ کفر کے فتوے لگاؤں یا نہ لگاؤں اس میں کچھ کرو تو یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے اس میں بہت عدب کے ساتھ جو ہے نا انسان کو بات کرنا چاہیے ٹھیک ہے And without any doubt ابو طالب was perhaps one of the biggest supporters of Islam Right In one sense And you know You think about one aspect of it It's ironical کہ اگر ہم آج ابو طالب کی زندگی کو لے لیں اور ان کی support for رسول اللہ کو لے لیں ٹھیک ہے تو وہ شاید پتہ نہیں کتنے سینکڑوں گناہ زیادہ ہے جو آج میں نے اور آپ نے دین کے لئے کیا ہے یہ اللہ کے نبی کیا ہے تو if anything ہمیں ڈر ہونا چاہیے اس بات کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو کوئی عمل بھی نہیں کر رہے میرا آپ کا کیا انجام ہوگا یعنی ہم اکثر اس میں اتنا کھو جاتے ہیں عقیدے کے perspective سے otherwise کہ ہم کسی دوسرے کو بڑا ہمیں مزہ آتا ہے جہنم تک پہنچانے کے لئے تو ابو طالب کا جانا بہت بڑا سیٹ بیک اس لئے تھا کہ اب کوئی سپورٹ نہیں موجود تھی تو ہم جتنی چیزیں دیکھتے آئے ہیں مکہ میں جس بھی حد تک پرسیکیوشن سے بچے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری پرسیکیوشن وہ اب اپنے فل فلو پر آ جائے گی because with ابو طالب passing away ابو لاحب جو ہے وہ قبیلے کا بنو حاشم کا سمجھو سردار بن جاتا ہے and ابو لاحب سے بڑا کوئی دشمن جو ہے نا ہے نہیں اسلام کا and go کہ وہ initially اپنی ایک جیسے کہتے ہیں نا منافقوں کی طرح کی سپورٹ دکھائے گا اللہ کے نبی کو but the prophet also realizes he really has no support in fact کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جو پرسیکیوشن ہوئی physically جتنے بھی واقعات ہیں وہ اکثر واقعات ابو طالب کی death کے بعد کے ہیں on and off پہلے بھی ہوتا نا but اس کے بعد really persecution جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے right and اس میں جو ایک واقعہ ہے and یہ بھی عجیب واقعہ ہے اس کو ہم کر کے آج بات wrap up کر سکتے ہیں کہ جو اقبہ بن ابی معید کے ساتھ رسول اللہ کا واقعہ ہوتا ہے سورہ فرقان میں جو captured ہے وہ بھی عجیب ہے کہ آپ دیکھو گے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے نا وہ from کفر to islam back to کفر in a worse form جاتا ہے and you know انسان کو ڈرنا یہ چاہیے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا اچھا اب اس کا واقعہ کیا ہے کہ اقبہ بن ابی معید جو ہے he is amongst at one level at one point in time وہ قریش کے relatively بہتر اور نیوٹرل لوگوں میں سے ہے یہ آپ infer کر سکتے ہو کہ even اس کا اللہ کے نبی سے جو ہے نا ایک تعلق بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ قریش میں ایک عرف تھا کہ جب یہ لوگ بیسیکلی باہر جایا کرتے تھے ٹھیک ہے شہر سے کسی سفر کے لیے جب یہ واپس آتے تھے تو جو نوبلز تھے جو بڑے سردار تھے یہ لوگوں کو جو ہے نا کھانے پہ بولاتے تھے ٹھیک ہے تو اقبہ بن ابی معید اسی طرح واپس آتا ہے ایک سفر سے اور وہ بڑے بڑے سرداروں کو اپنے دوستوں کو جو ہے نا کھانے پہ بولاتا ہے and interestingly enough the prophet is also invited and that just shows to you کہ یعنی اتنی تو relationship ہے اس کی رسول اللہ سے کہ اللہ کے نبی نہ صرف یہ دعوت پہ بولاتا ہے بہت رسول اللہ اس دعوت کو قبول بھی کرتے ہیں and وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں آپ سے سم کھانا نہیں کھاتے ہیں and یہ بھی عجیب you know this is a دعویٰ tactic with the prophet جو آپ کو otherwise نہیں ملے گا تو اقبہ ان کو جو ہے انسسٹ کرتا ہے کھانے کے لئے and perhaps the prophet knows اقبہ ٹھیک ہے in terms of کہ وہ کس نویت کا آدمی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ you know I swear by اللہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ نہیں پڑتے and now this یعنی قریش کے لئے جو ہے نا مہمان نوازی اس سے بڑی کوئی یہ قبائلی علاقوں میں بھی آپ آج بھی چلے جائے تو وہ مہمانوں کا اکرام ایک الگ وہ ہوتا ہے I think ہم پنجابی لوگ تو یہ بات سمجھ نہیں سکتے کیونکہ کہ وہ کتنا ایک اونر کا وہ ہوتا ہے and you know he has no option but he says اشیدو اللہ الہ اللہ و اشیدو اللہ محمد رسول اللہ and for the prophet obviously بہت بڑا سکسس ہے and رسول اللہ سے سمجھو ہے کھانا بھی کھاتے ہیں دعوت ختم ہو جاتی ہے تو اگلے دن جو ہے عقبہ کو اس کا دوست عبئی بن خلف اچھا یہ عمیہ بن خلف نہیں ہے لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں عمیہ بن خلف وہ تھا جو کہ بلال رضی اللہ انہوں کو torture کیا گیا تھا کرتا تھا this is عبئی بن خلف عبئی بن خلف جو اس کا دوست ہے وہ basically جو ہے انہوں کو کہتا ہے اس کو کہتا ہے عقبہ کو کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے کیا کیا and he says that you know you are basically disgraced اس کو برا بلا کہتا ہے شرم بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تب تک تمہیں نہیں مانوں گا جب تک تم جاؤ گے نہیں اٹھ کے اور محمد عربی کے پاس جاؤ گے دیکھے اور کیا کرو گے basically اس کو جا کے کہو گے you know I don't believe in any of this جو کچھ میں نے کہا تھا میں نہیں مانتا اس کو you will spit on his face and you will hit him on the neck right تو یہ تم تین کام کرو کہ تمہیں کروں گا and you know عجیب this is what peer pressure can do to you کہ وہ شخص جو رات کلمہ پڑھ رہا ہے اقبہ بن ابھی معیت اٹھتا ہے اور یہ تینوں کام کر کے آتا ہے اللہ اکبر بارال the books by the way سیرا mentioned that when he spits تو اللہ کے نبی کے اوپر کچھ بھی نہیں جاتا بلکہ اسی کے موں پہ آتا ہے but he does do all three things right and it just makes you realize کہ you know you do this to the prophet the ہدایت is closed right you can just infer this کے ہدایت is closed and you know and that's that's perhaps a very important thing to understand کہ you know ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ آج بھی ختم نہیں ہوا جب ہم at times you know میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں at times آپ کو یونیورسٹیز میں otherwise ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمان پیدا ہوئے تھے ان کی پیدایش پہ ان کے ماں باپ نے ان کا نام محمد اور احمد اور پتہ نہیں عثمان یا عمر یا ابو بکر ریالی کیا کیا نام رکھے تھے ان کے کانوں میں آزان دی گئی تھی and over the course of a few years وہ ایسے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں and then you know you see the hatred in their eyes for the deem and then some of them you know کبھی کبھی وہ کچھ ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ کوئی واپسی نہیں ہے and اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید سیکلر گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کچھ نہیں پتا گناہوں میں ملوث ہیں but ان کے اندر ایک وہ آجزی ہے like کہیں نہ کہیں نہ تنہائی میں وہ اپنے دل میں جو ہےنا اس گناہ کے لئے روتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو تلاش کریں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان دوسرے لوگوں کو اپنے علیہ میں سے چن لیتے ہیں تو یہ اقبہ بن ابی موید جو ہے یہ جو ہے کہ کہتے ہیں بدبخت شخص جا کے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کر دیتا ہے and really it seals it off حتی کہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کے رسول اللہ نے بدعا دی تھی کچھ پرسیکیوکشن کہا کہ یہ ان میں سے ایک and وہ ساتوں کے ساتھ جو ہےنا بری موت مرتے ہیں ایک اور واقعے پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ جو ہےنا مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل کہتا ہے کہ کون جو ہےنا محمد کو تکلیف پہنچ جائے گا and again اقبہ اٹھتا ہے دیکھیں وہ اٹھتا ہے اور وہ جا کے یہ اونٹ کی جو کیرکس ہے مردار جانور جو اوجڑی اور یہ سب کچھ ہے وہ آ کے اللہ کے نبی کی اوپر سینگ دیتا ہے اور آپ سے سن کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور طویل واقعہ ہے اسی طرح ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہی تھے مطاف میں یعنی اقبہ آتا ہے اور آپ سے سن کی جو شال ہے اس کو لے کے اتنا کھنچتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ سٹرانگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں ابو بکر رضی طرح آنہو آکے بیسیکلی بچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تکتلون الرجل اے یا قول ربی اللہ کیا تم ایک شخص کو اس لئے قتل کر روکے کہ وہ کہہ رہا ہے میرا رب جو ہے وہ اللہ دیکھیں سو اقبہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ I will not encounter you outside of مکہ except that I will sever your head from this world کہ تمہارا سر اتار دیا جائے گا اور بدر کی جنگ میں جو ہے اقبہ پکڑا جاتا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ امیہ بن خلف جس دوست نے ورغلایا تھا اس کے ساتھ بھی اس کو بھی اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی تھی اور وہ اہد کی جنگ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہوتا ہے صحابہ آنے ہی کوشت کرتے ہیں تو رسول اللہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس کو آنے دو خود ورغلایا تھا ورغلایا تھا تو اللہ کے نبی اپنے نیزے سے اس کے آرمر کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نیزہ ٹچ کرتے ہیں لٹرلی وہ ٹچ ہوتا ہے کچھ زخم نہیں کوئی ہارڈلی زخم ہوگا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اور وہ اتنا ڈر جاتا ہے اس پہ اتنا رو پڑتا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا واپس جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے سٹیب کر دیا مجھے مار دیا بلکہ جب قریش اس کا زخم دیکھتے ہیں تو وہ ہسنا شروع جاتے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اہد سے واپسی پہ ہی he passes away out of the fear that he had developed because of this reason تو اس واقعے کو آپ دیکھو قرآن کیسے نیریٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ فرقان کی ستائیسنی آیت ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ تیکھے کہ on that day یعنی روزِ محشر کے دن یہ جو ظالم شخص ہے یہ اپنے ہاتھوں کو کیا کہے گا بائٹ کرے گا he will be biting his hands تیکھے يَقُولُ وَن وہ کیا کہے گا يَا لَيْتَنِي اَا كَاش اِتَّخَزْتُمْ عَرْرَسُولِ سَبِيلًا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا اب now understand all of this in context of the story تیکھے کہ بالخصوص تو یہ بات ہو رہی ہے اقبہ بن نبی محید کی کہ وہ روزِ محشر کے دن اپنے ہاتھ کاٹ کے کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں رسول کے راستے پہ کیا کہتے ہیں جو انا چل گیا ہوتا because آ گئی تھی اس کے پاس ہدایت اور پھر کیا کہے گا يَا وَيْلَتَ کہ انہوں بربادی ہو لانت ہو میرے اوپر لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِزْ فُلَانَنْ خَلِيلًا کہ کاش میں نے اپنے فلاں اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ کس کی بات ہو رہی ہے اس کے دوسرے دوست کی بات ہو رہی ہے اور بھئی اپنے خلف کی بات ہو رہی ہے and you know you just pause here and think to yourself ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے نا ایسے دوستوں کی وجہ سے مر رہے ہیں کتنے لوگ باہر ہم جانتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں دوست خراب کرتے ہیں روز شاموں کو آ جائیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے نشے کریں گے آپ کو غلط چیزوں پر ورگلائیں گے دوستی کے نام پر یہ کریں گے فلانا کریں گے قرآن آپ کو آج بتا رہا ہے کہ تم قیامت والے دن کہہ رہے ہوگی یا ویلتا لیتنی لم اتخف فلانا خلیلا and you know the word فلان over here the ulama right کہ فلان ہوتا ہے جو کہتا ہے فلان شخص نے کیا تھا کہ وہ دوست جو دنیا میں اس وقت تمہیں سب سے امپورٹن لگ رہے ہیں روزِ معاشر کے دن وہ اتنے غیر ضروری ہوں گے تمہیں ان کا نام بھی یاد نہیں ہوگا and پھر کیا فرمایا لَقَدْ عَزَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَ اِسْجَعَنِي کہ he led me away from remembrance اس نے مجھے اللہ کے راستے سے دین سے یاد سے یوں ہٹا دیا دور کر دیا بَعْدَ اِسْجَعَنِي اس کے بعد کہ مجھے وہ آ چکی تھی یعنی اس واقعے میں بھی ہوا کہ مجھے تو سمجھ آ گئی تھی and that's what puts the onus on me and you a lot more کہ مجھے آپ کو پتا ہے دین حق ہے یا نہیں اور تو بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جن کو واقعے نہیں پتا یار کہ دین کی کیا خوبصورتی ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولَ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈیزرڈ کر دیتا ہے یعنی خضول کہا جاتا ہے اس شخص کو جو آپ کو اس وقت چھوڑ کے چلا جائے جب آپ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہو in the middle of you know everything and I think we've all had those friends as well ٹھیک ہے نا جو ہمیں یا کہتے ہیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا وہ کر دیتے ہیں اور پھر آخری آیت بہت عجیب ہے وَقَالَ الرَّسُولَ اور رسول کہیں گے يَا رَبِّ اے مِرَيْ رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُو حَازَ الْقُرْعَانَ مَحْجُورَ کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے حجرت کر لی یعنی جو قرآن سے دور چلے گئے تو عجیب انسان سوچتا ہے ایک طرف آپ صحابہ کی حجرت پڑھے ہو حبشہ جارہے ہیں دین کی خاطر مدینہ جارہے ہیں دین کی خاطر دنیا چھوڑے ہیں دین کی خاطر اگر اللہ کے نبی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ ان کے خلاف گوائی دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن سے دور حجرت کر لی اور میں سوئر میں اور آپ آج اس کی مصداق ہے ہم قرآن سے حجرت کر چکے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے ہمارے نساب میں قرآن نہیں ہے ہمارے عمل میں قرآن نہیں ہے ہمارے شوک میں قرآن نہیں ہے نہیں ہے قرآن بہت سیرمونیل قرآن ہماری زندگیوں میں رہ گیا تو ہم نے حجرت کر لی بھی ہم اپنے مسئلوں کا حل قرآن میں تلاش نہیں کرتے انڈیویجویل لیول ہو یا سٹیٹ لیول ہو یہی ہے اور کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ قرآن سے ہجرت کرنا کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے تو اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے برحل تو یہ چند واقعات تھے جو کہ ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد ابو لاحب اپنی پروٹیکشن تو اللہ کے نبی کو برحال آفر کرتا ہے ابو طالب کے جانے کے بعد بٹ چند ہی دنوں بعد وہ آ کے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنی پروٹیکشن ہٹا رہا ہوں کیوں کیونکہ محمد عربی اس نے ابو طالب کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے یہ عجیب بات ہے کہ اتنے سال ابو طالب نے خود تو کبھی گلا کیا نہیں اور وہ اپنے بھتیجے کو پروٹیکٹ کرتے رہے ابو لاحب is now saying کہ میں کیوں پروٹیکٹ نہیں کر رہا اس کو کیونکہ اس نے اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت ہی مشکل سال تھا بہت ہی جو کہتے ہیں وہ تھا اسی لئے اس کو عام الحزن کہتے ہیں اب آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے باہر جانے کا تصور کرتے ہیں جو کہ تائف کا سفر ہے جس کو ہم اگلی اپیسوٹ میں دیکھیں گے وآخر ادا وآلہان الحمدللہ تاہی رب العالمين